جب قیام پاکستان آنسوں سے شروع ہوا اور اب آنسوں کا یہ سمندر زیادہ گہرہ ہو گیا ہے عمران کے حکم کے مطابق کب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی سیاسی مذاکرات نہیں ہوں گے ہمارے ہاں کوئی بھی اب گندگی اور غلاظت سے کوئی شعبہ کوئی کمینٹی محفوظ نہیں ہے عوام کے حقوق کے حوالے سے جو کچھ آئین میں درج ہے اس پہ تھوکا بھی نہیں جاتا بیورز آج کا پہلا وہی اس ملک کا ایک رونا ہے ایک ماتم ہے ماتم تو جب قیام پاکستان آنسوں سے شروع ہوا اور اب آنسوں کا یہ سمندر زیادہ گہرہ ہو گیا ہے کبھی اپنے بزرگوں بہت ناجوان ہوں تو اپنے بزرگوں دادہ زندہ ہوں ان سے پوچھیں کہ یہ ایک آگ کا دریہ تھا اور تیر کے جانا تھا اس ملک کے لیے عوام نے جو قربانیاں دیں ہیں میراج خالد ہمارے کے ٹیکر پرائم منسٹر بھی رہے پنجاب کے چیف منسٹر بھی رہے ان کے ساتھ میرا بڑا پیار تھا کئی سال پہلے نیت ہو گئی ان کی انہوں نے بہت ویل فیر کے بہت بڑے کام کیے وہ ایک بات کہا کرتے تھے مجھے کہ پیار سے ظاہر ہے وہ میرے مرشد ہیں مجھے پیار سے مرشد ہیں تو مجھے کہتے تھے مرشد یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بڑی قربانی ہے نو بڈی ڈائیڈ فور پاکستان تو ان کا یہ جملہ آج بھی ان کو دنیا سے رخصت ہوئے کئی سال بیٹھے آج بھی میری ہانٹ کرتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا وہی صورتحال ہے آج بھی میں وہی بات کر رہا ہوں علی امین گھنڈاپور نے کہا ہے کہ اسلام آج جلسے میں جو کچھ کہا اس پر کھڑا ہوں اور ایک لفظ کی ذمہ داری لیتا ہوں میں اپنے موقع سے ایک ہنچ پیچھے نہیں اٹا عمران کے حکم کے مطابق کب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی سیاسی مذاکرات نہیں ہوں گے انہوں نے صحابیوں کے بارے میں بدزبانی کی تھی اس کو تھوڑا سا وہ انہوں نے اس پہ مشروط قسم کی معذرت کی ہے کہ صرف ایجنڈے پہ چلنے والے ٹاوٹوں پہ اضراز اور تنقید کی جس پہ قائم ہے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دی تھی بےہودہ قسم کی صحابی برادری کے بارے میں اور یہ بات میں خود کر چکا ہوں ہمارے ہاں کوئی بھی گندگی اور غلاظت سے کوئی شعبہ کوئی کمینٹی محفوظ نہیں ہے ہر بندہ ہر شعبے کا ہر بندہ لیکن سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے چونکہ آج بھی اگر میں کہتا ہوں کرپشن اپنے ساتھویں آسمان پہ اس میں کوئی شک نہیں ہر پیشے میں گندے دلال جھوٹے حرام خور موجود ہیں اور اکثریت میں ہیں لیکن آج بھی ہر پیشن ہمارے ہر پیشن ڈاکٹر سے لے کے صافت سے لے کے سیاست تک تھوڑے صحیح لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہے جنہیں کوئی ماں کا لال قریب نہیں سکتا اچھا تو باقی میں جو کچھ دیر غائب رہے اس کے پارے میں نے کہا میٹنگ لائنڈ آرڈر پر شروع ہوئی تھی مگر پھر اسلام آباد میں جو کچھ ہوا اس کے بعد بہت لمبی بات چیت ہوئی جب تک عمران خانی کہیں گے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہوئی بہت ٹھیک ہے لیڈر ہے اس کی بات غلطی ہے تو لیڈر is لیکن بے شمار اولادیں بھٹک بھی جاتی ہیں لیکن نوملی یہ ہی ہوتا ہے اس کو کرنا چاہیے آخری بات انہوں نے کیا ہے کہ جی لاہور میں جلسہ کریں گے یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے بات درست ہے کریں گے نہیں کریں گے یہ دیکھتے ہیں لیکن اس ملک میں کتنے لوگوں کو ان کے آئینی اور قانونی حقوق ملتے ہیں یہ سوال ہے میرا گنڈا پورٹ صاحب سے آپ نے کہا یہ ہمارا آئینی اور قانونی تو آئین تو آپ کا جو ہے زیاؤل اکنے یہ کہ سچی بات کی زندگی میں کہ یہ چند کاؤزوں پر مشتمل چیتڑا ہے اس ملک میں عوام کے حقوق کے حوالے سے جو کچھ آئین میں درج ہے اس پہ تھوکا بھی نہیں جاتا وہ چاہے اناج کا مسئلہ ہو یعنی گھوکننگ کا روزگار کا مسئلہ ہو یا وہ انصاف کا مسئلہ ہو اگر آپ کے یہ حق ہے آپ لے سکیں تو ماشاءاللہ ہیڈس آف کی باقی اس ملک میں یہ بات کرنا ہے کہ آئینی اور قانونی حقوق تو کبھی آپ نے سنا کہ آئین کی ان شکوں کے بارے میں جن کے بارے میں کچھ بدبخت لوگ لوگوں کی ذاتی دلچسپیاں ہوتی ہیں عوام کے حقوق پہ تو آج تک تو ہی لڑا ہی نہیں رہے کسی حسدانوں میں یہ بچے جو تھکے کھاتے پھر رہے ہیں سکولوں سے بار ابیوز ہو رہے ہیں کیسی کیسی گندی اور غلیز جگہوں پہ یہ پناہ گاہیں ڈھونکتے ہیں کہ ان کو چلو یار کچھ زندہ رہنے کے لیے زندگی میں کچھ سہرہ مل جائے گا یہ کچھ سیکھ سوک جائیں گے کپڑا بھی مفت مل جائے گا روٹی بھی مفت مل جائے گا چھوڑیں ہر بندہ ہر شعبے کا ہر بندہ لیکن سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے چونکہ آج بھی اگر میں کہتا ہوں کرپشن اپنے ساتھویں آسمان پہ اس میں کوئی شک نہیں ہر پیشے میں گندے دلال جھوٹے حرام خور موجود ہیں اور اکثریت میں ہیں لیکن آج بھی ہر پیشے میں ہمارے ہر پیشے میں ڈاکٹر سے لے کے صافت سے لے کے سیاست تک تھوڑے صحیح لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہے جنہیں کوئی ماں کا لال قریب نہیں سکتا اچھا تو باقی وہ جو کچھ دیر غائب رہے اس کے پر میں نے کہا کہ میٹنگ لائنڈ آرڈر پہ شروع ہوئی تھی مگر پھر اسلام آباد میں جو کچھ ہوا اس کے بعد بہت لمبی بات چیت ہوئی جب تک کہ امران خانی کہیں گے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت با ٹھیک ہے لیڈر ہے اس کی بات غلط بھی ہے تو لیڈر is لائک افادر لیکن بے شمار اولادیں بھٹک بھی جاتی ہیں لیکن نوملی یہ ہی ہوتا ہے اس کو کرنا چاہیے اچھا آخری بات انہوں نے کیا ہے کہ جی لاہور میں جلسہ کریں گے یہ ہے مرائنی اور قانونی حق ہے بات درست ہے کریں گے نہیں کریں گے یہ دیکھتے ہیں لیکن اس ملک میں کتنے لوگوں کو ان کے آئینی اور قانونی حقوق ملتے ہیں یہ سوال ہے میرا گنڈا پور سامسا آپ نے کہا یہ ہمارا آئین ہی اور قانونی تو آئین تو آپ کا جو ہے زیاؤل اکھنے یہ کہ سچی بات کی زندگی میں کہ یہ چند کاؤزوں پر مشتمل چیتڑا ہے اس ملک میں عوام کے حقوق کے حوالے سے جو کچھ آئین میں درج ہے اس پہ تھوکا بھی نہیں جاتا وہ چاہے اناج کا مسئلہ ہو یعنی گھوکننگ کا روزگار کا مسئلہ ہو یا وہ انصاف کا مسئلہ ہو اگر آپ کے یہ حق ہے آپ لے سکیں تو ماشاءاللہ باقی اس ملک میں یہ بات کرنا ہے کہ آئینی اور قانونی حقوق تو کبھی آپ نے سنا کہ آئین کی ان شکوں کے بارے میں جن کے بارے میں کچھ بدبخت لوگ لوگوں کی ذاتی دلچسپ نہیں ہوتی ہیں عوام کے حقوق پہ تو آج تک تو ہی لڑائی نہیں رکھی سیاستدانوں یہ بچے جو تھکے کھاتے پھر رہے ہیں سکولوں سے باہر ابیوز ہو رہے ہیں کیسی کیسی گندی اور غلیز جگہوں پہ یہ پناہ گاہیں ڈھونکتے ہیں کہ ان کو چلو یار کچھ زندہ رہنے کے لیے زندگی میں کچھ سہرہ مل جائے گا یہ کچھ سکھ جائیں گے کپڑا بھی مفت مل جائے گا چونے